اے پکان چھدوا لیے چار لوگ کا گمان ہے اے پکان چھد رہے ناکیں چھد رہی ہیں اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا تھا مگر یہ چھدوا چھدوا کے پتہ نہیں کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہینہ من الرجال بن نساء والمتشبہات من النساء بن رجال اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پہ جو مرد اور تجھے تھی چال چلیں اور ان عورتوں پہ جو مرد جیسا اسٹائل اختیار کریں کیسا کیسا فقط آ گیا الٹا الٹا ہو رہا ہے بنگلہ دیش کی کتیا سارے زمانے میں کہتی پھر رہی ہے تسلیمہ نسلین کہ اسلام نے نیائے نہیں کیا اسلام نے نیائے نہیں کیا اوہ کتیا آوارہ بنگلہ دیش کی مور سے سلے اگر اسلام نے احسان نہ کیا ہوتا میرے نبی نے انصاف نہ کیا ہوتا تو ہاتھ زمانے میں کوئی عورت زندہ نہ ہوتی عورتوں کے ساتھ احسان نہیں کیا عورت کو اندر کر دیا مرد کو باہر کر دیا تو کیا کرتا عورت کو باہر کر دیتا مرد کو اندر کر دیتا ایتا ہو جاتا تو اس کا مطلب سیدھا ساتھا تھا کہ ڈاکٹر پل بناتا اور انجینئر ہاتھ کا آپریشن کرتا اگر ایتا ہو جائے جو مرد کا کام ہے مردوں کو کرنے دو اور جو عورت کا کام ہے اس پہ راضی رہو میرے نبی ہے جو مردوں پہ بھی احسان عورتوں پہ بھی احسان اگر میرے نبی نے میرے نبی نے احسان نہ کیا ہوتا تو ہمارا کتیہ دندہ نہ ہوتی آج جو یہ گھر سے لے کے دلی تک اور وہاں تک راج نظر آرہ سروں پہ بیٹھی ہیں یہ سب نبی کا احسان ہیں میرے نبی نے دندہ کر دیا زور سے بولو سبحان اللہ دنیا مار رہی تھی یہ پیشن کے پیچھے پڑی ہے لپسٹک کے پیچھے پڑی ہے بورڈر کے پیچھے پڑی ہے بیچارہ پتہ نہیں کس مصیبت میں بیٹھا ہے اور اسے دیکھو تو پیچھے سے لسٹیں لیے پھرے یہ میرا نبی ہے اپنا یعنی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا قلعہ دوا دیتا تھا بڑا کھوٹ کے اس کے اندر جندہ دفن کر دیتا تھا اب باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلا دیتا تھا دنیا مار رہی تھی تو میرا نبی ارشاد فرمارا تھا وہ اکلوتا پیغمبر دمانے کو بتا رہا تھا جو دنیا مالو اگر کسی نے تین بیٹیوں کو بالا پوسا بڑا کر لیا تو اس کی جنت کی زمانت محمد لیتا ہے کل بھی عورت کی یہی داستان اور آج بھی دیکھ لو آج بھی دیکھ لو گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ساری دنیا کہتی ہے مبارک ہو مبارک ہو پڑوسی بولا مبارک ہو رشتہ دار بولا مبارک ہو یار بولا مبارک ہو باپ بولا مبارک ہو چچا بولا مبارک ہو دادا دادی خوش ہے جاموں سے نکلے نکلے پھرنا ہے لڑکا ہے لڑکا مگر اسی گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو دادی کے چہرے پہ بارہ وج رہے ہیں دادی کے چہرے پہ بارہ وجہ اور دادا بے ہوش پڑا چچا کو دیکھو تو ہسپیٹل میں ہے باپ کو دیکھو تو مدد کے دروازے پہ کوئی خوش نہیں اگر تھوڑی سی خوشی ہے تو اس لڑکی کی ماں کو خوشی ہے ماں کے علاوہ گھر میں کوئی خوش نہیں ہے مگر اس ماں کو بھی بار باری صدمہ ست آتا بار بار کچھو کے لگتے ہیں کہ دنیا کہے گی پورا گھر کہے گا جیٹ کہے گا دیور کہے گا کیسی آئیے لڑکی لڑکی پورے گھر میں ہو گئیں کیسی منحوس ہے مگر سن لو سمانا چاہے جو کہے مگر میرا نبی کیسا احسان فرماتا کل بھی بچایا تھا اور آج بھی بچاتا اس ماحول میں میرا نبی بچاتا جب دنیا مبارک بات لڑکے کی پیدائش پہ دیتی ہے اے جناب موتی چھوڑ کے لگتوں کے ڈپے چلتے ہیں اس وقت میں جب لڑکی کی پیدائش پہ مرسیوں اور ماتموں کی صفیں بچ جاتی ہیں اس وقت میرا نبی فرماتا اوہ دنیا والو جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس دورے گھر کو گھیر لیتے ہیں وے قولونا سلام علیکم اور فرماتے ہیں دروازے پہ آکے وہ رحمت کے فرشتے حفت الملائکتو آل البیتے وے قولونا سلام علیکم رحمت کے فرشتوں نے پورے گھر کو گھیرا اور دروازے پہ آکے بولے اوہ گھر والو تم پر اللہ کا سلام ہو وے قولونا مرحبا اور کہتے ہیں اس دنیا میں لڑکی کانہ مبارک ہو اور دیئے کرنا چاہتا ہوں کل بھی تمہارا کون تھا اور آج بھی تمہارا کون نکلو فیشنوں کے دائروں سے نکلو فیشن کلچر کے سرکلوں سے اور آؤ اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلو انصاف کا نبی ہے ہمارا نبی سبحان اللہ انصاف کیا ہمارے نبی نے میرا اللہ فرماتا ہے او نبی جس میں تم راضی اسی میں پینتالیس کر دیں پریشان تو نہیں ہو رہے ہو ہاں ابھی ٹائم کوئی دیادہ نہیں ہوا ہے میں خود ہی چھوڑ دوں گا میں ایسا نہیں کروں گا کہا تو تم مجھے چھوڑ کے باگ جھو کیونکہ ٹائم وہ آ گیا کہ اس ٹیج پہ سے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر ایک جلسے میں ایک جلسے میں اس ٹائم نعرہ لگا نعرہ تکبیر تو نیچت لوگ بولے ہائے تکبیر کب تک اور چلے گا ٹائم مگر راج نگر کی دندہ دلی سلامت رہے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کے صدقہ و تفیلہ آپ لوگوں کو جزائے خیرتہ فرمائے پیتالیس مشکال شریف کی حدیث ہے موسیٰ پھر مل گئے عرض کی آقاب کتنی ہیں نبی نے فرمایا پیتالیس ہیں حضرات موسیٰ بولے اے آقاب بھی زیادہ ہیں میرے نبی نے پھر عرض کیا اے مولا زیادہ ہے میرے نبی نے میرے نبی سے اللہ نے فرمایا اوہ نبی کم کر دیں چالیس رہ گئیں پھر ملے پھر پیتال رہ گئیں پھر ملے الٹی گنتی چلتی رہی ملاقات ہوتی رہی الٹی گنتی چلتی رہی پیتال سے تیس تیس سے پچیس پچیس سے بیس اور بیس سے پندرہ پندرہ سے دس دس لے کے نبی پھر آ رہے ہیں موسیٰ پھر ملے اے آقا اب کتنی ہیں ارشاد فرمایا اوہ موسیٰ اب دس ہیں عرض کیا اے آقا اب بھی زیادہ ہیں مجھ غلام کی اگر چل سکے تو اور کم کرائیے میرے نبی نے پھر ترستھایا اپنے رب سے عرض کیا اے مولاد بھی زیادہ ہیں میرے اللہ نے فرمایا اوہ نبی جا پانچ کر دیں پانچ لے کے پیارا مصطفیٰ جب تشریف لاتا اوہ نمازوں پہ ادرانے والوں اوہ نمازوں پہ پھولے نہ سمہنے والوں اوہ نمازوں کے لئے جگہ جگہ تبلیغیں پر کر کے مصطفیٰ پیاری کی حیات پہ سوال یہ نشان لگانے والوں اس وقت تک نماز نماز نہیں جب تک کہ اس نماز میں نبی کی حیات کا تذکر نہ ہو جائے پانچ لے کے آئے موسیٰ پھر بولے اے آقا اب بھی زیادہ ہیں اور جائیے مگر میرے نبی نے اشارت فرمایا نائی موسیٰ اب نہیں الانا استحیی اب مجھے حیاء آ رہی ہے کہ میری قوم پانچ وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی نائی موسیٰ اب نہیں اور بس پانچ رہ گئیں رب کی طرف سے ندہ آگئی اے میرے نبی لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات میں چینجنگ نہیں ہیں ورس تو پچاس تھیں مگر اے نبی جب پانچ رہ گئی ہیں تو یہ وعدہ ہے کہ جو پانچ پانچ وقت کی خلوص کے ساتھ پڑھے گا اسے ہم سوا پچاس کا یطا فرمائیں گے یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے مگر مقصود یہ ہے کہ پچاس سے پانچ میں حضرت موسیٰ کا بہت بڑا کردار ہے کس کا کردار ہے کس کا کی رول حضرت موسیٰ کا مگر لیڈنگ کوسٹن یہ ہے کہ میراج کی رات میں حضرت موسیٰ نبی سے ملے کیسے حضرت موسیٰ کا تو میراج کی رات سے بائیس سو سال پہلے انتقال ہو چکا تھا حضرت موسیٰ بائیس سو سال پہلے وصال فرما چکے تھے دو تھا ہدین دو ہنڈریڈ یارس بی فور موسیٰ وہ شفٹڈ تو دو بلیزنس آف اللہ اللہ علمائیٹی یہ بائیس سو سال کے بعد موسیٰ ملے کیسے ایک مردہ مل نہیں سکتا ایک مردہ احسان نہیں کر سکتا ایک مردہ سفارش نہیں کر سکتا بائیس سو سال کے بعد موسیٰ ملے اور ہمارے لئے سفارش کر رہے ہیں ہم پہ احسان کر رہے ہیں زور سے بولو بتو ان نمازیوں کو ان سے کہو کہ یہ پچاس سے پانچ وجہ موسیٰ مگر بائیس سو سال کے بعد موسیٰ ملے کیسے ایک مردہ مل نہیں سکتا احسان نہیں کر سکتا اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہو گیا کہ بائیس سو سال کے بعد بھی موسیٰ زندہ تھے موسیٰ موسیٰ نماز پڑھو بعد میں پہلے کہو موسیٰ زندہ ہے یہ نماز بتا رہی ہے بزو باز میں کرو پہلے کہو موسیٰ یہ جو مسوا کے لئے پھر رہے ہو پتہ نہیں کیا کر کے بیٹھیں گے یہ لمبی لمبی موٹی موٹی کبھی کبھی ایک ہاتھ میں کبھی کبھی دونوں ہاتھوں میں یہ جو کاروار بنا رکھے ہیں وہ جو عقیدے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں زور سے بولو اور جو یہ کہہ رہے ہیں نبی معاذ اللہ مر کے مٹھی میں مل گئے پھر وہ اتنی لمبی چھوڑی مسوا کے لئے پھر رہے ہیں ابے ہو مسوا کے بعد میں کر پہلے کہ موسیٰ زندہ ہے مدد میں داخل بعد میں ہو پہلے بول موسیٰ زندہ ہے تکبیر تحریمہ بعد میں بان پہلے یہ عقیدہ رہا کہ موسیٰ زندہ ہے اور آج نگر کے زندہ دل مسلمان میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اگر موسیٰ جیسا نبی بائیس سو سال کے بعد زندہ رہ سکتا ہے یہ نماز ہمیں بتا رہی ہے کہ میراج کی رات میں وہ زندہ تھے اگر بائیس سو سال کے بعد موسیٰ جیسا نبی زندہ ہے تو ہمارے نبی کو تو ابھی چودہ سو ہی سال بیت رہے ہیں اگر بائیس سو سال کے بعد موسیٰ زندہ ہے تو اللہ کی قسم قیام قیامت تک مدینہ والا نبی بھی زندہ عالی حضرت بولے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات محترم میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے ہر چیز مصطفیٰ پیارے کی زندگی کا بعد ثبوت ہے روضہ مصطفیٰ کی زندگی کا ثبوت نماز مصطفیٰ کی زندگی کا ثبوت حضرات محترم میری طرف توجہ میری طرف توجہ میری طرف ہر چیز میرے نبی کی زندگی کا ثبوت اور آج اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں بیٹھے ہو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے نبی زندہ ہیں حضرات محترم میرے نبی کی زندگی پہ بہت سارے دلائل موجود ہیں مگر اتنا ٹائم نہیں کہ زندگی پہ بہت سارے دلائل پیش کر دیے جائیں آج حضرات محترم ساری دنیا بولی ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں تو کلمہ پڑھنے والوں کا بھی حق ہے وہ بھی کہیں کہ ہمارے آئیڈیل کی شان نہ پوچھو عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے رہنما کی شان کیا ہے تمہارے ہاتھی آدم کی شان کیا ہے تو عالی حضرت بولے کہ تم نے دنیا میں گلاب کے پھول میری طرف توجہا تھا میری طرف توجہ رکھیں ایک بات دروش شریف پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں تھوڑا ٹائم آپ کا اور لوں گا کیونکہ ٹائم الحمدللہ آپ حضرات بہت دیر تک بیٹھے رہے اور ابھی مجھے بولتے بولتے پیٹھالیس منٹ ہوئی گئے ہیں دس منٹ اور آپ کے لینا چاہوں گا انشاءاللہ رب العالمین اس کے بعد پھر جیسے پروگرام آپ کا چلنا ہے چلائیں گے میری طرف توجہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب ساری دنیا کہے کہ ہمارے کا جواب نہیں تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے کا عالی حضرت سے کسی نے پوچھا یہ عالی حضرت سبحان اللہ امام اہل سنت عالی حضرت امام احمد رضا فادل بریلوی کسی نے پوچھا سرکار آپ کے رہنما کی شان کیا ہے تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا میں گلاب کے پھول بہت دیکھیں ہوں گے مگر ہر گلاب میں کانٹا دیکھا ہوگا اگر دنیا کے پردے پہ کوئی گلاب کا پھول بغیر کانٹے کا دیکھنا چاہو تو چلو مدینے میں مصطفیٰ پیارے کا چہرہ دیکھ لو سبحان اللہ بولے تم نے دنیا میں شمیں بہت دیکھیں ہوں گی مگر ہر شمہ میں دھواں ملے گا اگر دنیا کے پردے پہ کوئی شمہ بغیر دھوئے کی دیکھنا چاہو تو چلو مدینے میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لو عالی حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں اور یہی پھول خارتے دور ہے اور یہی شمہ ہے کہ دھواں نہیں اور یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دیر ہے تیرا قد تو نادر دیر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمہ نہیں حضرت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے چرچہ کرو چرچہ کرو ان کا چرچہ سبحان اللہ زمینوں میں ان کا ذکر آسمانوں میں ان کا ذکر پیغانوں میں ان کا ذکر خلاؤں میں ان کا ذکر پوری دنیا ان کے ذکر میں رتب اللسان ہے تو ان غلاموں کا بھی حق بنتا ہے اٹھیں تو نبی کا ذکر چلیں تو نبی کا ذکر کھائیں تو نبی کا ذکر خدا کی قسم ساری دنیا کے لوگ آئیڈیل بنے تب جب پیدا ہوئے اور ہمارے نبی کی شان دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام سبحان اللہ دنیا کے پردے پیار ہیں تو مصطفیٰ پیارے کا نام لیتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے بھیجا حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا اور یہ ہمارے بھارت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا تو اس ہندوستان کی زمین پہ بھیجا ہندوستان سے کہتا پیار ہے بھیجا تو اس انڈیا میں بھیجا اور حضرت محترم ہمارے نبی کو بھی بڑا پیار ہے اس انڈیا سے خدا کی قسم آپ بھی ہندوستان سے محبت کرو بھارت ہمارا ہے یہ دیش ہمارا ہے اس دیش کے ہم ہیں یہ بطن ہمارا ہے اور ہمیں بھارت سے بڑا پیار ہونا چاہیے اس گنیات تو نہیں کہ یہاں لال قلعہ اور تاج محل ہے و خدا اگر ہمیں بھارت پیارا ہے تو صرف اس گنیات تو پیارا ہے کہ یہ قواجہ غریب نواد کا بھارت ہے یہ نظام الدین کا بھارت ہے علاؤ الدین صابر پاک کا بھارت ہے میرے نبی نے اپنا کوئی نمائندہ بنا کے اگر کہیں تو بھیجا ہے تو غریب نواز کو اپنا نمائندہ بنا کے بھارت اور ایک بات اور بتا دوں اس بھارت کے تعلق سے حضرت قبلہ نے اشارہ بھی کیا تھا اس بھارت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو اس کا شکر رضا کرو کہ جس دیش میں ہم رہتے ہیں اس دیش کی خاصیت عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے بیان فرمائی وہ قبلے کی ریسرچ فرما رہے ہیں تو انہوں نے سورج کی ڈگریان آپیں عالی حضرت نے جب سورج کی ڈگریان آپیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھارت کی خوشنصیبی ہے کہ اس بھارت میں سورج جب نکلتا ہے توس کی مشہست ہوتی ہے یعنی بھارت میں سورج نکلتا ہے تو دگری ہوتی ہے 36 اور بھارت میں سورج جھوپتا ہے تو اس کی ڈگری ہوتی ہے ثر یعنی انہوں نے cuánt ڈگری اور میکنم ڈگری بانوے مشہست فرماتے ہیں نکلتا ہے تو 66 پر اور ڈوبتا ہے تو بانوے پر اورée 66 عدد ہے اللہ کے نام کا اور بانوے عدد ہے مصطفیٰ پیارے خوش نصیبی تو دیکھو خوش نصیبی تو دیکھو اس دیش کی خوش نصیبی تو دیکھو کہ اس دیش کا سورج نکلے تو اللہ کا نام لے کے نکلے اور ڈوبے تو پیارے مصطفیٰ کا نام لے کے ڈوب جاتا ہے یعنی نکلتا ہے تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور ڈوبتا ہے تو پڑھ لیتا ہے محمد الرسول اللہ حضرات محترم میں یہ ارد کر رہا تھا کہ حضرت آدم دنیا کے پردے پہ تشریف لائے دیکھو نبی پاک کا کہتا نام لے رہے ہیں رونے لگے دنیا کے پردے پہ آئے رونے لگے بھوب روئے حضرات کبھی تم بھی رو لیا کرو ہر وقت کا ہسنا اچھا نہیں ہوتا میرا اللہ فرماتا والیدحکو قلیلا والیدحکو قثیرا اللہ فرماتا او نبی اپنے غلاموں سے فرما دیجئے یہ ہسا کم کریں اور رویا دیادہ کریں ہم تو ہر وقت ہستے ہی رہتے ہیں مذہقہ خیزیاں قیقہ ریزیاں وہی جویں ہیں وہی شرابیں ربی علبل کا جشن ہر سال مناتے ہیں مگر حضرات اپنی زندگیوں میں مصطفیٰ پیارے کے عصبہ کو اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش قطن نہیں کرتے وہی انداز ہے وہی سٹائل ہے اب حضرات یہ دن گزر جاگا تو وہی انداز نہیں آگا نبی کا نام لینا ضروری ہے اور حضرات محترم نبی کے راستے پہ چلنا اس سے ویدادہ ضروری ہے نبی سے محبت یہی ہے کہ مصطفیٰ پیارے کا جو مشن ہے اس مشن پہ عمل کرو کہیں ایسا نہ ہو نام تو لیتے جاؤ مگر حضرات اس راستے سے بھٹک جاؤ جو راستہ مصطفیٰ پیارے کا راستہ ہے اے لوگو مصطفیٰ کی دندگی کو اپنے سامنے رکھو حضرات وہ ہستے کیسے ہیں وہ روتے کیسے ہیں کبھی رویا بھی کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دیکھو مگر تمہیں آنسوں کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے اے لوگو اگر آنسوں کی قیمت کا اندازہ کرنا ہو تو یہ دیکھو بلگتے ہوئے حضرت آدم کو دیکھ لو تڑپتے ہوئے شیز کو دیکھ لو گریہ ادھاری کرتے ہوئے دعوت کو دیکھ لو یہ دیکھو یعقوب رو رہے ہیں یہ دیکھو مچھلی کے پیٹ میں یونس رو رہے ہیں اور کہیں مت دیکھو یہ مدینے میں مصطفیٰ پیارے کو دیکھ لو صبح ہوتی ہے تو روتے ہیں شام ہوتی ہے تو روتے ہیں اور فرق دیکھو آدم روئے اپنے لیے شیز روئے اپنے لیے اے لوگو TAD روئے اپنے لیے یعقوب روئے اپنے لیے موسیٰ روئے اپنے لیے مگر قربان جا مدینے والا رویا ہے تو خدا کی قسم وہ اپنے لیے نہیں ان گناہگاروں صبح ہوتی ہے تو روتا ہے شام ہوتی ہے تو روتا ہے تو پہ روتی ہے تو روتا ہے مکہ ہے تو روتا ہے دور پہاڑیوں کے پیچھے جا جا کے روتا ہے اتنا رویا اتنا رویا وہ آقا کہ بریلی کے عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رو کے مچل کے بولے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اب رات محترم تو میں آپ سے یہ ارد کر رہا تھا کہ ابھی دنیا پیدا بھی نہ ہوئی کہ مصطفیٰ پیارے دمانے کے آئیڈیل دمانے کے آئیڈیل بھوشت ہو گئے ایسے بھوشت ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہیں خوب روئے سب کو معلوم ہے خوب روئے ایک سال ہو گیا روتے روتے اللہ سے ارد کر رہے ہیں اے مولا میری خطا اشتہادی کو درگزر فرما دے دو سال ہو گئے اے اللہ میری خطا اشتہادی کو درگزر فرما دے تین سال روتے روتے سبق لیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو اللہ ہی دے گا اللہ سے ہی مانگو ان سے پوچھو کہ یہ آدم روتے روتے پوری دنیا کا باپ رو رہا ہے کس سے مانگ رہا ہے اللہ ہی سے تو مانگ رہا ہے مگر تین سال ہو گئے کوئی ریسپونس نہیں ملتا چار سال ہو گئے حضرت آدم کو کوئی ریسپونس نہیں ہے روتے روتے اے لوگو دس سال ہو گئے کوئی ریسپونس نہیں ہے رحمت مولا سے کوئی جواب نہیں ہے بیس سال ہو گئے کوئی جواب نہیں تیس سال ہو گئے کوئی جواب نہیں یہاں تک کہ پورے پچاس سال ہو گئے مگر نو ریسپونس سو سال ہو گئے کوئی جواب نہیں اے لوگو دو سو سال ہو گئے مگر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رحمت مولا نعیمہ چل رہی ہے رو رہے ہیں رو رہے ہیں اے لوگو دو سو سال ہو گئے روتے روتے اور عرض کرتے ہیں اے مولا میری خطائے اشتہادی کو درگدر فرما دے دائی سو سال ہو گئے اور پھر پورے تین سو سال ہو گئے اب ذرا قرآن کی آیت پڑھو پہلا پارا ہے اللہ فرماتا ہے خو تلقا آدم و مررب ہی کلمات حضرات تین سو سال کے بعد اللہ نے حضرت آدم کے دل میں ایک بات ڈالی اور وہ بات کیا تھی وہ بات یہ تھی کہ اے آدم دعا مانگنے کا طریقہ چینل کرو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ میری خطائے اشتہادی کو درگدر فرما دے اس انداز میں نہیں بلکہ دعا مانگو تو اس طریقے سے مانگو اور وہ دعا کیا تھی تفسیروں میں آیا ہے کہ دعا یوں مانگیے اللہم انی اسئلوکا بحق محمد اے اللہ پیارے محمد کے وسیلے میں میری خطا کو معاف میری خطا اشتہادی کو نبی کے وسیلے سے درگدر فرما دے دور سے بولو حضرات غور کریں آپ تین سو سال تک ڈائریکٹ مانگتے رہے آج لوگ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ مانگو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو اللہ سے اور فتوے لیے پھر رہے ہیں گلی 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 آرے گلی آرے حضرات ان سے کہو کہ پوری دنیا کا باپ اور وہ ایسا نیک باپ وہ نبی وہ نبی وہ نیک وہ متقی وہ پارسا وہ پریدگار اور تمہاری کیا ایسیت ہے کھانا نہیں آتا پینا نہیں آتا جینا نہیں آتا چوراہاں پہ کھڑے کھڑے کھاتے ہو اور موقع لگا تو کھڑے ہی کھڑے چینے کھول دیتے ہو اور پھر کہتے ہو ڈائریکٹ اللہ تی مانگو ارے دیکھ لو حضرت آدم اللہ ہی تھے تو مانگ رہے کس سے مانگ رہے اے مولا میری خطائے اشتحادی گدر گدر پرما دے مگر رب کی رحمت خدا کی قسم جوش میں آتی ہے تو تین سو سال کے بعد تب جوش میں آئی جب حضرت آدم نے مصطفیٰ پیارے کا نام لے دیا لمانے کو بتاؤ سچا بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے راستے پہ چلتا ہے باپ کے اچھے راستے پہ جو چلتا ہے وہ بیٹا اچھا بیٹا ہوتا ہے اور جو باپ کے اچھے راستے پہ نہیں چلتا وہ حضرت باپ کا نافرمان بیٹا ہوتا ہے انسا کہو کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارے باپ نے کیا ہے ہم وہ کریں گے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کیا ہے ہم ڈائریکٹ نہیں بلکہ اللہ اسے مانگیں گے مگر نبی کے نام کا صدقہ مانگے حضرت عمر فاروق آدم تو یوں فرماتے ہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کے پہلے درود شریف نہ پڑا جائے اور جس کے بعد میں درود شریف نہ پڑا جائے یعنی جس دعا سے پہلے اور جس دعا کے بعد درود نہ پڑا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی حضرات محترم ہم سننی ہم سننی خوش حقیدہ مبارک باچے لائق ہیں کہ ہم اللہ کے دعا مانگتے ہیں تو پہلے درود شریف پڑتے ہیں اور دعا کے بعد پھر درود شریف پڑتے ہیں حضرت عمر فاروق آدم فرماتے ہیں وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے جس دعا سے پہلے درود نہیں پڑا جاتا اور جس دعا کے بعد درود نہیں پڑا جاتا حضرات محترم یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں گوھر فرمائیں ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے اور حضرت آدم کے آئیڈیل بنے خدا کی قسم آدم بولے نبی کا صدقہ میرے اللہ کی طرف سے فوراں ندا آگئی کیا پا رفتا یا آدم محمدہ اے آدم تم نے محمد کو کیسے جانا ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا ہے سبحان اللہ سوڑ سے بولو سبحان اللہ تو حضرت آدم نے رب سے عرض کیا اے میرے مولا ایدہ خلق تنی جب تُو نے مجھے پیدا کیا تھا اور میرے اندر روح ڈالی تھی تو میری نظر آسمان میرا سر آسمان کی طرف اٹھا تھا تو میری نظر عرش آدم کے پائیوں پہ پڑ گئی تھی میں نے دیکھا تھا عرش آدم کے پائے پہ تیرے نام کے سا تیرے نبی کا نام لکھا ہوا تھا میں سمجھ گیا یہ کوئی پاکیدہ اور بڑا ہی پاکیدہ نام ہے میرے اللہ نے فرمایا اے آدم بے شک صدقہ تم نے سچ گا اے آدم لولا ہو اگر یہ ذات نہ ہوتی تو یہ پوری کائنات نہ ہوتی میں یہ ارد کرنا چاہتا تھا کہ جب ساری دنیا اپنے اپنوں کی تعریفیں کرے تو ہم غلاموں کو اپنے نبی پہ دل قربان کرنا چاہیے عقل نہیں آج لوگ عقل قربان کر رہے ہیں کہ کان تو ان کے ہماری طرح تھے ناک تو ان کی ہماری طرح تھی آنکھیں تو ان کی ہماری طرح تھی حضرات یہ عقل چلانے والے عقل چلانے والوں کا انجام بھول گئے یہ شیطان تھا جس نے عقل چلائی میرے رب نے فرمایا سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے اپنی عقل چلائی اور بولا آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں عقل چلائی مارا گیا اللہ رسول کی شان میں عقل نہیں بلکہ اللہ رسول کی شان میں دلوں کو استعمال کرو حضرات یہی سکھایا ہے نبی کے غلاموں نے یہ دل قربان ہو جائے ابے تم نبی کے کان تو دیکھ رہے ہو مگر ان کانوں کی شان نہیں دیکھتے آنکھیں تو دیکھتے ہو مگر آنکھوں کی شان نہیں دیکھتے تم ان کے پا اکدس تو دیکھ رہے ہو مگر پا اکدس کی شان نہ دیکھیں خدا کی قسم اگر شان دیکھنا چاہو تو لئے حدیثیں پڑھو یہ میرا نبی ہے آج کی رات پیدا ہوا سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ اور وہ وقت سعید بڑا قریب ہو رہا ہے حضرات تارے زمانے کا ریکارڈ توڑتا ہوا اور ایک نیا ریکارڈ بناتا ہوا آمینہ کا لال دنیا کے پرتے پہ آیا اوہ دنیا والو دنیا میں کوئی کسی کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے کوئی کسی کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے مگر خدا کی قسم یہ مدینے والا نبی ہے اللہ کی قسم اس نے زمانے کا ریکارڈ توڑا ہے مگر آمینہ کے لال کا ریکارڈ آج تک نہ کوئی توڑ پایا ہے اور نہ قیامت تک کوئی توڑ پائے پیدا ہونے کی شان ساری دنیا کے بچے روتے ہوئے آتے ہیں زمانے کا مشاہدہ ہے آئی وٹنس ہے اگر بچہ نہیں روتا تو گھر والے رونے لگتے ہیں مگر یہ تمہارا نبی ہے مدینہ والا مصطفیٰ ہے آمینہ کی آغوش میں ربیع الول کی بارہ تاریخ کو صبح فجر کے ٹائم تشریف لاتا ہے تو شان دیکھو ماں کا بیان ہے ماں فرماتی ہیں میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا میں نے نور نظر کو دیکھا جب میرا نور نظر جب میرے جگر کا